بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس لیے کیا ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم کوئی نیا فلقہ لے کر کیوں اٹھے گا یا یہ فلقہ یہ جماعت ایسی ہے جو نعضباللہ یہ کہی جاتی ہے کہ اگلیدوں کی دین ہے اگلیدوں کی پیداوار حالانکہ یہ بات نہیں آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں گے اور اس کی بات کو بھی آپ دیکھنے گے تو آپ کو یا اندازہ ہوگا کہ بیعے نہیں وہ بات ہے یا وہ امور یا وہ مسائل جو آج ہم لوگوں کے سامنے چھیڑتے ہیں یا لوگوں سے یہ کہیے کہ ہمارا ہم سے یہ نکتے ہیں اختلاف ہیں یہ بیعے نہیں وہ تیر ہیں جو آج سے بہت پہلے آج سے بہت پہلے اور بلعخص اس وقت سے جب چوتھی سبی ہجری کے بعد سے اس دنیا میں تقلید کا زور کرو ہوا ہے اسی وقت سے ایسے علماء اور فقہاء اور صلحہ موجود رہے ہیں جو اس اندھی تقلید کے اوپر کڑی دور پر لگاتے رہے ہیں اور اس کی بڑی مخادرت کرتے ہیں مثال کے طور پر میں نے چند نام جو آپ کو جو ہمارے سامنے یہ کہاتا ہے کہ ہاں ہم ہیں جو اماموں کی تقلید نہیں کرتے اور تقلید کے خلاف آبات آتی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ باہر کمالی کتابوں کے پڑھنے سنوریہ اندازہ لگا ہے کہ یہ چیز جب سے کچھ تقلید کے رسیہ لوگ اور تقلید کے پیاری لوگ یا پیروں اور مغربوں کے پیاری لوگ جب سے جو انہوں نے اپنی آواز پر آئی ہے اسی لوگ سے اس کے اخلاف ہوئے ہیں بعد وقت دبے اندازتی جیسا کہ آج ہے اور بعد وقت ہوتی پھول کر کے اور بعد وقت ان کے ساتھ رہی کی کرکے دیتے ہیں مثال کے طور پر سعودیہ پر سعودیہ پہا شیخ ابن عطیمین ہے شیخ ابن عباق میں ان کا منحج ہے دراسہ جو ہے بیدین وہی چاہئی جاتی تھا لیکن جس معاول میں لہتے ہیں وہاں پر جو مطلب سعید اگر خلاف ان کے نور پہنے تو بھال قرمہ ان میں رہ کر کے انہی کے ساتھ اصل مسئلت کو واضح کرتے رہے ہیں اور بعد قرمہ اس وقت بھی بغاوت کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر میں حنادرہ کے سے کوئی زیادہ مثال ناکت پیش کرنے کے درود نہیں دیکھ ہمارے سامنے امام میں تیمیہ رحمہ اللہ علیہ وسلم ان کے رکول بکترہ پائے جاتے رہے ہیں اور آج یہ ہے میں مالکیہ میں سے اور حنادرہ سے دو ایک کی مثال دیتا ہوں اور شوافعہ کی بجاتی دیت نہیں دیکھتا کہ یہ شافعہی کی کتاب ہے ہمارے سامنے ہی تھی وہ یہ ہے کہ اب بلکی فعل سمجھتے تھے اپنے کو شافعہی کہنے میں اور آپ آگے کہیں گے کہ اصل میں امام شافعہی یا مصدق شافعہی سے تعصب رکھنے والا قول نہیں ہے جو نصوص اور قصود فقہ شافعہی کی منوان پابندی کرتا ہے اصل متعصف فقہ شافعہی کا یا امام شافعہی کا وہ ہے جو امام شافعہی کے طور کے مطابق اگر کوئی حدیر امام شافعہی یا فقہ شافعہی کے خطاب مرتی ہے چھوڑ کر کے اس کو قبول کرنا اصل متعصف ان کے لئے وہ ہے تو میں شافعہی کے مثال نہیں دیتا لیکن لوگ آپوں کی معلومات یا ایک ایک مناقرہ کے طور پر تو ایک مالکی اور ایک احناف نتاب دیتا ہوں ہمارے ساتھ میں جب طرح کا مسئلہ آتا ہے تو جو میں ایک مالکی عالم کناہ عمومن دیا جاتا ہے کہ عالم کناہ ابن مغیر ہے نا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں وہ لکھا کہ ہاں بھائی ایک مجلس کی تین طرح ایک اور عباس اخوان عقل کی ہیں ہم لوگ سنتے آئے ہیں یہ انہوں نے مقید ہے کون یہ انہوں نے مقید ہے کون ان کے بارے میں ترتیب مداری یہ امام مالک رہے ہیں محرولان سے مطالقین جو لوگ ہیں ان کا تو ہے تعلیمہ ہے عادی حیات رہے ہیں محرولان کہ یہ بھی مالکی ہیں وہ ان کے تعلیمے دیکھتے ہیں ابوبکر محمد ابن مغیر ابوبکر ان کی تعلیم کرتے ہیں ابوبکر محمد ابوبکر وہ حکمان فقہانی تعدیب یہ الفائل تمام رکھتے ہیں البتقدمین فی الفتیہ والعیم ولہو کلام حسن فی الفخت ونظر جید وکان يرحب الى الوجت والنظر على طریقہ ابوبکر ابوبکر ابن الفخار وکان يرحب الى الوجت ونظر یعنی وہ تخلید مالکیہ نہیں کرتے تھے وہ دلیل کی پابتی کرتے تھے کس کی طرح سے ابوبکر الفخار کے طریقے سے یہ ابوبکر الفخار کرتے ہیں اسی تردیبے مدارکنہ ان کے بارے میں لکا ہے ویعرفوا بالخافر لقف و لفتیہ اعطو علمت المالکیہ بالقردوہ یعنی حافر ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان کے بارے میں تردیب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے عدر علماء کا عدر استقصر کیا جائے تو تاریخ میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ ان کا نام آگیا ہے ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا ذائب تھا اتنا بڑا ذائب تھا کہ جب حج کر کے واپس آ رہے تھے تو مصر کے قریب کسی شہر میں پہنچے وہاں پڑا خان میں آئے انہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ جاؤ دوبارہ حج کرو تمہارا حج نہیں ہوا جاؤ تم دوبارہ حج کرو تمہارا حج نہیں ہوا سوچنے لگے بیٹا لوگاں کیوں حقیل وجہ کیاں یہ تقویٰ کی باتی والنہ مریضہ تراکت ہوتا ہے تقویٰ کی باتی کہاں کیوں کہا معلوم یہ ہوا کی جو درادم لے کر کے گئے تھے ان میں سے کچھ حصہ ایسا تھا جو بجبور تھا اللہ کوئی اس وقت چلیں مکہ اور مکہ میں رہ کر کے داہر بار اس وقت پیسوں کی نہ فروانی تھی نہ دوبارہ اندرس سے بڑا سکتے تھے کیا یہ لوگ کو حاجوں کو پانی پلہ پڑا کر کے اپنی زندگی گذارتے ہیں پانی دھاتے اور پلاتے اور پھر اس کے بعد حج کیا جب دوبارہ اسی مقام پر پروچھے تو خواب میں آتا ہے کہ وقت کو بیلہ حجب بھارا حجب اندر لیا ہے قانی عیاء دیر کے تذکرے میں دیکھا ہے کہ جب ان کا جنادہ کل آیا گیا ہے تو جہاں سے ان کا جنادہ اٹھا ہے بھرابر چڑیوں کے ایک گھنڈوں کے ساتھ ساتھ جلا گیا بلکل چڑھتا رہا ہے چڑھتا رہا ہے چڑھتا رہا ہے تو کھنے کا مطمئے ہے کہ صرف دو نام ہم نے دیئے ہیں مالکیہ میں سے تو انہا اس قسم کے کتنے اوپ ہیں جو اس زمانے میں بھی بڑکی ابتدا کیسے ہیں اور یہ پانکوی شریف ہدری کے لوگ دے رہے ہیں تو کھنگ گئی آج کر کے کوئی لوگ ہوئے ان کا نام ہے تو اس وقت سے بھی یہ اس کے خلاف عوال برند کرتے رہتے ہیں احقام میں سے ایک بیتار دیتی ہے جن کی کتابیں عام تو پر عام لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ ابن عبدالعز علیہ عنفی رکھے مول اللہ پہنچ کتاب ان کی شریف عقیدہ تحاویہ ان کی ایک کتاب ہے اتباع سب سے پہلے یہ شاید پاکستان میں چھپی ہے اسے علامہ عطاول اللہ علی بھوجیانی رہتے ہیں مول اللہ نے جانتے ہیں سمی لوگ ان کو انہوں نے اپنے مکتبہ سے تحقیق کر کے چھپا ہے اس میں بعض علماء احناف کا جواب دیا ہے جو انہوں نے تقلید کے اوپر کوئی سخت کتاب لکی اور تقلید کے وجہ اوپر تو اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ایک دیگر نشتے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِنْكَانَ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے مراد یہ اوپر احناف جو کتاب پر اعتماد کر دیتے ہیں سنت پر رسول پر اعتماد کر دیتے ہیں اعتماد پر اور صحیح خیال تو یہ تو کوئی اوپر احناف کے ساتھ ساتھ دینے یہ تو اس کو عفیم بھی ہیں مالکی یامی احراب لابی اگر یہ اوپر کا مفتر دیتے ہیں اگر اس مراد من کی کچھ اوپر ہے صرف تقلید ہے تو وَإِنْ طَلَّ لَهُ فِيمَا تَبَيَّنَ لَهُ فِيهِ اَنَّ الدَّلِيلَ مُخَالِقٌ لَهُ او قَدْرٌ عَلَى النَّضْرِ لَهُ قَدْرٌ عَلَى النَّضْرِ فِي الدَّلِيلُ وَفَهِمَهُ وَلَمْ يَفْعَلِ فَهَذَا هُوَا تَقْلیدُ الْمَجْمُونَ یعنی اگر کوئی شد دلیل کو سمع سکتا ہے اسے دلائر کے اندر جو استدلال بلکی استدلال اس میں فرقا سکتا ہے اس کے باوجود بھی اگر اپنے امام کی بات پر علاہ دے تو فَهَذَا هُوَا تَقْلیدُ الْمَجْمُونَ یعنی وہ تَقْلیدُ بُری ہے اور اس ضمن میں داخل ہے جس سے مطالق اللہ تعالیٰ براتا ہے اِنَّا وَجَدْنَا وَأَنَا عَلَىٰ اُمَّتِ وَإِنَّا عَلَىٰ اَتْعَالِهِمْ محکمت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو دو آتے ہیں انہیں اپنے دہن سے یہ بات نکال دینی چاہئیے کہ اہلِ حدیب یعنی قرآن و حدیب اجمع اور قیاسِ صحیح کو اجد ماننا اور ائمہ کی تقلید پر زور نہ لینا یعنی ائمہ کی تقلید کو جو عموماً آج وآئے جائے اس سے ناجائے جرام دینا یہ کوئی نیا مدحب لے کر کے نہیں آئے ہیں بہت سے لوگ یہ چیز لے کر کے چلتے رہے ہیں دوسری بات مجھے آپ کے سامنے رکھتی ہے وہ ہے اجتحاد اور تقلید یہ اصل اس کتاب کا روان کیا ہے وہ یہی ہے اجتحاد اور تقلید ہے یہ اصل روان نہیں کہ اجتحاد کے بھی وہ بلا برومت قائل نہیں دیتے اور تقلید کے بھی وہ قائل نہیں نہ تقلید کے قائل ہے نہ اجتحاد کے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اجتحاد کس کو کہتے ہیں اجتحاد کیا ہے اصل میں اجتحاد ہے کہ نہیں شرعی حق میں معلوم کرنے کے لیے مکمل کوشش کی جائے شرعی حق میں معلوم کرنے کے لیے مکمل کوشش کی جائے بطریقے استدلال اور استقرام بطریقے نسب نہیں شخصی حکم معلوم کرنے کے لئے مکمل کوشش کی جائے لہذا ساجیوں اگر آپ اور آپ کسی چیز کوئی حکم ہمیں معلوم کرنا ہے ہم نے اس بارے میں جلدی سے کوئی ایک حدیث دیکھ دی تو کویا ہم نے ابھی اجتہار دی کیوں اس لئے کی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ گزنا مجھے آیا کس کے معارض کو یہ حدیث ہے بھی کی نہیں ہے یہ حدیث منسوخ ہے کی ناصد ہے اسے جنہیں نہیں آیا جو مفہوم ہم اس حدیث کا لے رہے تھے آیا اس حدیث کا وہ وضی مفہوم ہے کی کچھ اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی جلدی میں ایک حدیث پڑھے اس کا ایک مفہوم لے لیا آیا کیوں مفہوم فرما کے ندیب مفہوم ہے یہ حدیث میں مداز کرانے ہوں آگوں کتنے سوالات تمہیں انڈیب دو چار مہینے میں آئے ہیں آیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنادہ پڑھیں جائے یا پڑھیں جائے آپ لوہوں سامنے بھی یہ کیسا جائے ہو ہے یہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنادہ پڑھیں جائے یا قیقت ہی جائے ہم میں سے بہت سے وہ کتے نہیں پنا چاہتی ہیں کہ ہم اس لئے کیونکہ سامنے ایک حدیث ہوتی ہے ایک حدیث ہے امم انا کیا ہے جی ابی نظر قتلہ لفظ حبوبے مشخصید جیسا کہ وہ صحیح سنگیسے کو علامہ ہے فاللہ کے حسنوں کو کہایا ہے کہ امم انا فلاحو صلی علی امم انا فلاحو صلی علی اس سے لیے کہ حکم رکھا دیا لیکن کیا اجتحاب یہی ہے نہیں جن علماء کو اجتحاب کا حق حاصل تھا انہوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ منتحر یعنی خودکشی کرنے والے کی نمات جنادہ نہیں مڑھی جائے اب ایک شخص آتا ہے خودو میں کوئی کتاب پہا تو یہ حدیث بڑھا کہتا ہے اب حدیث نہیں مانیں ہم حدیث نہ ہوئے عمل کریں نہیں بھائی حدیث پر عمل کرنے کے وہ شرائط ہیں علماء نے جب اس حدیث کو اپنے حمومی معنی پر نہیں لیا ہے جو وجہ حصول کیا ہے اس لیے کہ دیکھئے برمائے دہلِ سنت و جماعت کا ایک حصول تو یہ ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ذرا دور کرنے ہیں اس حدیث کو سمجھنے کے لئے اب مانا فلا کو سمجھنے کے لئے سمجھنے کے لئے پہلا ان کا حصول تو یہ ہے مرتقبے کبیرہ مرتقبے کبیرہ اگر اس کو حلال نہیں سمجھ رہا ہے دلیل قائم ہونے کے بعد مفجد قائم ہونے کے لئے تو مرتقبے کبیرہ کافیر نہیں ہے جیسا کہ وہ مسلم نے اپنی سجنے باپ آ رہا ہے اور خوش بسمتی ہے کہ وہ مسلم رہے ہیں اللہ جو باپ باپ دے ہیں باپوں حد میں وہ مسلم نہیں باپ آ تھے میں مرمی نے باپ آ تھا لیکن وہاں پر یہ حدیث ہے وہ حدیث پوسیشن کے بارے میں اسے خودکش لگی تھی اور دیکھ علماء کا دقیقت فہمی دیکھتے پہلی چیز ان کے لئے دیل کیا ہے مرتقبے کبیرہ کیا ہے وہ کابیر نہیں اب جب کافر نہیں ہوا مسلمان رہا تو ہر مسلم کی نمالے جبرا پڑھنا کیا ہے فردے کے پاس جنہوں نے علماء کے کہاں ان کے سامنے یعنی ہے کہ مخارفت کیا ہے ایسا جو اندتوار میں کہے تھے انہوں نے ایک حصول یہ ہے دوسرا یہ حصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اطلاع پڑھ دے جائیے کسی بھی حدیث میں کسی بھی مرتقبے کبیرہ کے مرتقبے کبیرہ کے پر کے جناہ دے کر نمات مہنے سے آپ میں لوگاں کہیں نہیں لوگاں ایک حدیث بھی کوئی علاقہ کے پر نہیں رہتا کرنا کہ نبی کسی مرتقبے کبیرہ کے جناہ دے پر نمات مہنے سے آپ میں رونا بلکہ بعد لوگ حدود میں مارے کے ایک تفصیل میں نہیں کہا جائے تھا یا ایک شخص جس کے اوپر قرد تھا لائے گیا تو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ صاحبی یعنی آپ نے ایک اجازت دے دی لیکن آپ نے خود دیسری دیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ اجتہار کے لئے ضروری یہ ہے کہ عربی زمان اور اس کے حصول کی مارے پر آسکے بہت لوگ کہتے ہیں کن ہے بھائی حدیث قردوں میں آگئے یہ اس لئے فکر ہمیں چھوڑے کن ہے کن ہے کن ہے آپ میں کہاں سے ترجمہ دیا ہے ترجمہ کرنے والے پتہ نہیں یہ حدیث کا افغم صحیح ادا کیا یہ نہیں کیا اسی لئے ہماری یہاں یہ جو رائے ہے قرآن مجید کا ترجمہ یہ بات ادا دھپلک رہی یہ نہیں ہے قرآن مجید کا ترجمہ کیا کہتے ہیں یہ قرآن کے معانی کا ترجمہ یعنی ہم نے کوشش کی ہے اس کا معانی مخلوم ادا کرنے کے لئے برنا قرآن کا ترجمہ کیا یہ پسکتے ہیں تو اثر کیا ہونا چاہی ہے قرآن کے معانی معانی یعنی قرآن اس شایت سے جو ہم نے معانی اس کے انترجمہ نہیں کرے پران کا ترجمہ نہیں کرے ہماری یہ دقیق اے والا یہ قرآن کا ترجمہ مترجم قرآن یہ چاہی نہیں ہے تو کہیں لکھا یہ رہا تھا جس نے ترجمہ کیا کسی آیت کا جس نے ترجمہ کیا کسی حدیث کا آیا وہ ترجمہ کرنے دقیق حدیق نہیں دقیق یعنی جو اس عبارت کا اثر ہونا کہ یہ کریم فلان سے نکھلی ہوئے عبارت آیا یہ ترجمہ اس کو پورا عدد نہیں کرائے نہیں ایسا ہو رہا ہی ہماری دماغ صحیح نہیں صحیح نہیں اور آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں کیا مطلب لگائیں کہ ہماری صحیح صحیح نہیں اس لئے غلمہ کہتے ہیں میرے عزیز و میرے ساتھ کیوں یہ ضروری یہ ہے کہ اشتہار کے ایک انسان کو عربی صورت اس کے قواہ کی معرفت ہو اب غلمہ نے نبی کریم ایوالت پر خور کیا جسے نسائی ہے ام ما آنا فلا اصل نی آلی حی میں تو نہیں پڑھتا اس حدیث کی یہ معنی نہیں حدیث کی شرح کی علماء نے کہا جس اس علوم میں آپ نے بیان کیا ہے اس علوم میں بیان کیا ہے اس کا بخموم نہیں کر رہا ہے کہ ہاں بھائی تم لوگ جا رہا کے پڑھ لو تیسری بجو آپ پڑھ رہا کریں گے تیسری علماء نے ان چیزوں میں یہ دیکھ ہے کہ اصل اس کی ڈلت کیا کرتی آج بہت آتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے علماء کرام صرف بجاتیوں سے سلام نہیں کرتے ان کے سلام کے جواب نہیں دیتے کہتے نہیں کہتے ہم صحیح بات ہم بھی کوئی بجاتی اس کے سلام کے جواب نہیں نہیں وہ آپ کیا دیکھ یہ اصول چیزے میں آپ کے سام میں رہا کیا ان کا کہنا ہے یہ نہیں اس لئے کی نبی کریم صلی اللہ سے جو اس مکہ رہا آئے یعنی اس ترک تعالی رکھا جائے علماء نے اس بارے میں غلت کی طرح غور کیا اس کی غلت کیا ہے اس کی غلت کیا ہے اگر غلت پائی جائے گی جن لوگوں میں غلت پائی جائے گی ان کو جناب کی نماز رجی پڑھنی جائے لیکن جن لوگوں میں غلت نہ پائی جائے ان کو پڑھ دی اس لئے موسیقی کہیں کریں تبت کریں گیا تو رسول صلی اللہ نے کیوں جماتے جماتے تبت اب اگر کوئی عالم ایسا ہے کوئی ایسا مضوط ہے کہ اللہ تمہارا خطارہ نے اسے لوگوں میں مقبولیت دی اس سے لوگ شرحات تھیں خوف رہتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے ہاتھ دمات کھانے نہیں ہیں تو ایسے لوگ کو اقیقینا ایسے لوگ اسے قطعہ تعلق کرنا اگر کوئی ایسا بڑا عالم ہے صاحب حیثیر ہے مقصد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بڑھاتی ہے اس کو سمجھایا گیا مان نہیں رہا ہے اگر ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیں گے اس کے یہاں جانے سے ہم انکار کرنے گے تو کیا کرنا ہے اسے تعلق کرنا تھا اور نہیں تو نہیں تو تو اگر خود کشی کریں اس دن علماء نے تفصیلی بہت کی پاکوی جب علماء اجتحاد کرتی اسی لئے اجتحاد کی ایک شرط میں اجتحاد متلق بات آگئی ہے بہت نہیں کرنا کہا تھا اجتحاد سے متعلق جب علماء بات کرتے خسن علماء وہ جو لو اسے اہل حدید کہا جاتا ہے مثلا امام چوکانی انہوں نے اجتحاد کے لئے شرائط ملک اجتحاد کے لئے شرائط ہیں ان میں سے سب سے اہم شرط امام شوقانی میں جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قرآن المجید خصوصا آیات احکام دیکھئے آپ تعجب کریں کہ میرا تجربہ ملک کے ساتھ رہا ہے ان کے ساتھ بیٹ کر کے یا بہت کر کے ان میں سے بہت سے لو قرآن کے خافی نہیں رہا کرتے لیکن سبحان اللہ دیکھئے آیات کس جگہ پر کیا مفقوم ہو کیا ہے کون کو احتضاء رہا گئے یعنی یہ مائدہ 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 کہاں ہے یہ اس لوگ کو کیا ہے یا کم سے کم محل شاہد ان کو یاد ایسی حدیث خوصاً قطبہ سندہ کے اوپر ہمارے ہاں جو علمات کے قطبہ سندہ مشکات المصابیم اور امام حاکم کی مسرک حاکم امام بیخی کسران کبرہ بیخی یہ سب جو کتاب ہے ہاں ہی یہ کتاب اوپر ان کی ایک ہیتی نظر رہا کرتی تھی کہ کتاب اگر تو یاد نہیں لیکن اگر سوچ تھی اور بلکی ان کے ایک کتاب میں اصل موضوع تک اگر بڑا آسان رہا کرتا تو فہرد نہیں اختیار کرتی ان کا کمپیوٹر اتنا تیار ہوتا تھا کہ ہاں بچ اوقات پریش نہیں ہوتی ان کو تلاش تیار 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 بلکی شیخ حدیث رحمہ اللہ بخاری کے کهندق دیا کرتے تھے صاحب امراض مفاتی این بخاری شریف میں وہ حدیث کہاں پر ہے اس لئے کہ ماں بخار انہوں عجیب مسئلہ اب مثال کے طور پر آپ نے یہ حدیث کہاں حجی وحط رہی حج کردے جاؤ یہ حج شد رہا یہ حدیث کہاں پر آج سمجھے کہاں کہاں کتاب الحج نہیں ہے نا لیکن کتاب الحج نہیں کتاب حج نہیں کتاب شروع میں کرو میں یہ جا کر کتاب تک جاں بخارج یہ بخارج بخارج کی استدراعات عجیب بڑے عجیب تو شیخ الحدیث کوئے تو معافل تھا کہ یہ حدیث بڑا کتاب نہیں ہے صحیح بخارج مل نہیں نہیں اس وقت فرادہ سائے نہیں تھی اس در کوشہ کسی نے کہا کہ مرنہ آزاد سے کسی عوض آ آ آزاد سے آ ہماری کہا کرتے تھے کہ اگر یہ شخص سیاست میں نہ گیا ہوتا تو اپنے وقت ابن تیمی اگر سیاست میں نہ گیا ہوتا تو اپنے وقت ابن تیمی تو مرنہ آزاد کے پاس جائیوں بتاتے اور پھران گئے مرنہ آزاد اکھا بلطب ایسا لکھا ہے کہ یہ فلا کتاب کے فلا باپ میں اور گئے مرنہ آزاد جبکہ وہ شیخ الحدید نے پڑھاتے تھے مرنہ آزاد آم مرنہ آزاد لیکن لیکن ہم مرنہ آزاد کہتے تھے اللہ کہنے کا مطب یہ ہے کہ علماء ہمارے جو تھے ہماری طرح جاتمار کتھ پر نہیں کرتے تھے ان فارسوں پر نہیں اسی لئے میں اپنے ساتھیوں اور جتگہوں کا کہ ٹھیک ہے وقت تکر لیکن سب سے پہلے آپ مطلب شاملہ میں نہیں جانتے ہیں اس نے یہ آپ کی قوت بہت جو ہے اس کو دفن کر کے رہے ہیں بالکل دفن کر کے رہے ہیں قوت بہت جو ہے آپ کی قوتیں حافظہ اور قتل کردے ہیں مہا پہلے جھونٹ ہی ہیں بخاری سے مسلم ہیں کچھ نہیں تو ارچانو اصول پہ جائیں جس میں چھتری کتابوں کے قدیلے ہیں لیکن پہلے پر کھانے میں شامل اکتر بلد ہیں قتل کردے ہیں قتل کردے ہیں جیسے بھی آپ نے بڑا ہے ہمارے اور اس کا منتھ بہت پاہلہ ہوا محلوم ہے تو قصہ سے اشارہ کیا ہے ہمارے مادن شہد سے جنگروں میں مشکات المصابیح پر رہا تھا تو مشکات المصابیح کا ایک بڑا سہل اور آسان ترجمہ بالکل آسان زبان میں آوان کے لئے مرنان صنافہ بستوی نے انوار المصابیح کے نام سے لکھا تھا پاکستان مصابیح انوار المصابیح اس کی آخری زندے میں کچھ کمی رہ گئی تھی تو میں جب دلی یہاں پر آیا ریاندز اس کو ہم نے پورا کیا ہے آخری تلکہ اس کی ہمارے مصابیح کی تو یہ کداب چھپی تھی ہمیں مشکات المصابیح بنانا تھا تو ہم چار درچے جانتے ہیں ایسا کہاں رہا کرتا ایک نہیں اس وقت آتکر بڑا بانی ہو گئی ہے لیکن ہم تین چار ساتھی جو تھے جمع ہو کر کے گئے جی لیکن وہ کتاب لے لیتے ہیں اور ہم اپنے بارے بارے اس کو پڑھ لے گا مولوآبس سلام صاحب اپس پیس سال میں دو سال میں ایک آت بار کھاتے تھے اور کشو نسخے پر کر کے جاتے تھے سکتہ وقتوں کو دینے کی اور ناظم صاحب بار ہوتے تھے ناظم صاحب بیج کرتے پھر کبھی بیجر اس کو اس وقت پیسہ کیسے بھیجا جاتا تھا کیسے لے کیے ایسا برقبات آئے تو لے کر دے تو معلوم ہوا کہ ہے تو میں گیا دو چار ساتھی دیکھ لیے گھا آپ بھی جاؤ لے دیتے ہیں میں گیا ناج صاحب اس کا جائی بھی یہ بہت چاہتے تھے کہاں 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 کہتے ہیں ان کے ارفحال ہیں اب میں نقل نہیں پتانا چاہتا ان کو دات پتر رجیب ان کا ایک اندھال ہے کہ یہ پیرا ماندور نظر ہے کہا کہ دیکھو مقصد الحسن یہ کتاب میرے ہاں بھی اتنی ہی کی رکھی اگر کوئی غصہ بچہ آتا جو پڑھنے میں کمزور ہے جو دھکا دے کر کے پاس ہوتا ہے ہے یا نہیں ہے تو اس کو میں دھکت بے رہی کی نہیں کیا لیکن تم کو نہیں کیا جہاں سے کنیاں نے ترجمہ کیا ہے لکت دیکھ کر کے حاشیہ دیکھ کر کے وہاں تم ہی ہونکا ہے تم ہی چاہو خود نکالو خود پڑھو اس کا معنی کیا ہوتا ہے حاشیہ لکھو مہدشین اس کا معنی کیا رہا ہے لکھا ہے وہاں تم بھی نکالو خود صحقے کے پہلے تمانکیں کہا کہ کچھ کمزور بچہ نہ مجھے دے روز موہ پر آجے کر چلائے سندہ ہو گئے بچوں کے سامنے کیا تھا کچھ دے رہا ہم بچوں نے کہاں ایسا کرتے ہیں ہمارے ساتھوں میں پھلا ایک پروٹہ کمزور ہے نا اس کو بھیدے اس کو دے دیدے اس کو بھیدہ کہا کہ اچھا تو ہم اپنے اصلا نہیں رہے جارے اس مطلب بھیدہ ان کو نہیں رہا تو میں یہ کہاں تھا کہ ایسا کوئی کام ہم نہ کرے جس سے ہماری سلاحیات پر کیا ہے تمزور پر پڑھ دیدے نہیں ہمارے باہت کوئی غموٹ میں اطلاج کرتے اس کا ایک جنبہ رہنا چاہیے تو بات یہ حضر اکنی نہیں کہ ہمارے سلف جو رہا کر دیتے ہیں پاکستان ہم نے وہ جو دیکھا ہے وہ تمہیں ستہ کہ الحمدللہ مشکات المصادی ہے یہ ہے بلکہ اب بسا وقت ان کے مقالات اور یہ وہ تقلیل سنے تو ایسا استعداد ان کو رہدہ با کی نہ ہو جائے تو امام شہطانی رہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اشتہاد کے لئے کیا درمونی ہے قرآن البدید اور جو اصول سنہ اصول سنہ ہیں انہوں نے کتب ستہ اور امام بے حقیقی حسن رکو بنا مفید تری کتابوں میں کے ساتھ بلکہ علماء کہتے ہیں چار کتاب اس کے پاس ہو اس کے پاس چاہے کچھ اور ہو یا نہ ہو اپنے دین کو سمال دے گا یعنی بھی نہیں کہا وہ چار کتابیں بتا نہیں مجھے یہ آپ بہت بھی نہیں یہ آپ بہت بھی نہیں یہ آپ بہت بھی نہیں ایک تو ہے ابن حضر کی الگللہ دوسرے ہے ابن عبدالبر کی ادبلی تیسرے ہے الگلی تیسرے الگلی ببن قدامہ چورتی شاہد ماں بے حقیقی کی کیا ہے سرس الگللہ اگر ہم اسے بھول نہیں ہو رہی ہے تو تو سنوہ کبرا بے حقیق کیا ہے یہ عجیب سے کتاب ہے اور فتح شاہفرائی کی جتنی مدد اور تعیید امام بے حقیقی کی ہے کسی اور قرآن میں نہیں اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ دنیا کے تمام لوگ پر امام شاہفرائی کیا حصان ہے اور امام شاہفرائی پر امام بے حقیقی کیا حصان ہے سبحانہ امام شاہفرائی پر امام بے حقیقی کیا حقیقی امام بے حقیقی کیا حقیقی تو امام بے حقیقی کیا حقیقی کیا کہ امام شاہفرائی رہے وہ اللہ نے یہ شرائط دکھتی ہے اب اگر کوئی شخص ہے عالم ہے اسے تو جب اس کا معاملہ آئے گا منتحیر یعنی کوئی کسی نواہ پڑھنے کا تو اس کے سامنے فولد ایک حدیث آئے گی صحیح محمد شریف وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشی کرنے والے کے لیے دعائے مقبلت کی ہے نا جس کا مطلب ہے جنادہ بھی کیا مقبلت ہے نا لہذا جائز جائز وہ کیا ہے صحیح مسلم ہیں نہیں کہ جب یمن کے لوگ آپ کے پاس آئے اور خاص طور پر قبل دوس کے لوگ تو ان میں اس میں ایک شخص آیا اور مدینہ منورہ کے آپ کو بھیانتے ہیں پہلے اچھی ندی کی تو اس کو یہاں پر وبائی بیماری ہوگی بڑا پریش آم ہوا تو اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے اپنے ہاتھ کو کالا اور کھلی کر دیا جب اس کا دفن کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی نے اس کے ساتھ آئے گئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بڑے اچھے حال لیکن اپنے ہاتھ کو ایک اس طریقے سے تو ہم نے پوچھا ان کے ساتھ ہی نے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا اللہ تعالی نے مجھے اپنے نبی کی طرف ہجرت کی برکت سے تو معاف کر دیا ہجرت کی ہم نے اخضار تھا لیکن اللہ تعالی فرمایا کہ اس حال کو تم نے اپنے ہاتھ سے خراب کیا اس کو مجھل بنا اس کو تم نے اپنے ہاتھ سے خراب کیا ہے وہ اس کو نہیں بنا ہوں گا تو نبی دحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فورا بھی الفات کہ اللہ 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 اس کے دنوں حقوں کو بھی تو خیر کہنے کا مطلب ہے کہ اجتہار اجتہار اور تقلید یہ دونوں جنہیں ہمارے ہاں اوٹھام ہیں اور دونوں ایک ساتھ آتے تھے دونوں ایک ساتھ آتے تھے تو اجتہار کے کچھ شروط لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو مجتہد نہ ہو مقلیدی ہو یہ دونوں جو مجتہد نہ ہو مقلیدی ہو اس سلسلے میں آپ مہوں کے لئے ایک بہتری نص میں لے کر کے آیا ہوں کم سے نماز تمام کو اس کو مانائیں یہ اللہ البانی رہن اللہ البانی خاص طور پر ہمارے جذباتی نوجوان جو الحمدللہ اللہ تعالی وہیں پہنے میں اچھا ملکہ دیتا ہے لیکن ابھی اچھا تجربہ نہیں ان میں مختقی نہیں ہو اور اپنے عرب سے مسائل بیار کرنے اور لوگوں پر حکم رگانا اور لوگوں کے خلاف حوال حکم کر دیتے کہتے ہیں ہم تو اس دنیا پر کریں کون سی دل ایسے بہت سے لوگوں سے آقا بھی سام کا پڑتا احمد بھی سام پڑتا علماء عدوانی رحمہ اللہ علماء عدوانی رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا ہے اذا کانل انسان فی بدائیت طلب طلب علم عدوانی 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 امیت دو فی اجتہار یہ کم سے کم اس لفت کے اہل حدیث کے اماموں میں اگر اہل سب امام نہیں ایک نہیں سب رب آتے ہیں ہم اگر کچھ کہتے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نہیں یہ اہل حدیث نہیں یہ جیزے کاب مطلب آنا ہے قبل اس کے کہ وہ اپنے علم میں مطمئن ہو جائے اجتہار کے شروع جیسا علم نے لکھنا آئے یہ اس کے اندر بائی جائیں اور یہ جو انتصوص ہیں قرآن حدیث اس کے اوپر اسے استخدار اگر کم سے نہیں کتاب کے جو اور کل وہ ہم ہیں اگر کسی حدیث کی کتاب میں ایک حدیث جھونے لگے ہمیں ایک گھردہ لگے لیکن ان کو کرتا جنگ نہیں یہ ممارس ہے حدیث اس کے اوپر بہت دلتی ہوا کرتا مجھدار کے طور پر میں آپ لوگوں سے بتاؤ کہ خدر بھائی ہیں کتنے جنگ وں پہ تیار جو حیلمی صرف مکتبہ شاملہ پر عقیمات کرتا ہے اگر اس سے اچھا جائے کتاب شروع بخانی شریف کی تیل بھائی بھائی تیل محل کر گئے لیکن میں کی دادا عقیمات کیا میں بتاتا اللہ کہ جاؤ دیکھو ایک تا جو بھی یہ بات کتاب حق کس حصے میں ہے اس کو کمپیوٹر زیادہ نہ پھائے لیکن اگر نہیں ہے کتاب حق آپ ادا کر کے بارہ ایت مل جائے کتاب زیادہ کس میں مل گا آپ ادا کر کے دس میک گر آمی یہ ہمار رہز آ رہز آ ضروری ہے کہ جل ممار حدیب میں جائے کر تو علامہ حرمانی رہتے باہول اللہ نے جیل آت دیا اس کا کہا کی لا ما یب دو بال اجتحاد لا ما یب دو بال اجتحاد اجتحاد نہ کہا وہ تخلیف ہے جی حالانکہ اجتحاد یا تخلیف یہی بدا دیا یہی بتا ہے اجتحاد یا تخلیف کیا ہے تو کہتے ہیں لا لا یب دو اجتحاد کیوں وال اجتحاد لئیس بذل کا سہول اللہ ی دس ورحا برات اجتحاد لوگ جتنا اسے عطمان سمجھتے ہیں اتنا حسان اجتحاد کرنا نہیں یہ کون کہہ رہا شیخ خبض رقم کہہ بلکی کہہ رہے ہیں کی ایدلو علی شروع الاسلامی والتخلیط المدھری وطالب الرحاج اسجعید ان یقفظ قرص ورحبت اجتحاد مرض مستحل تی بین التخلیب و بین اجتحاد تخلیط اور اجتحاد کے درمیان میں ایک اور مدبہ ایک مقام اسے علامہ علمانی اور علامہ علمانی رحم اللہ بھی نہیں امام ابن عبدالبر وغیرہ سے جلال اس قرام کی اتبار دیتے کیا اتبار اور یہ جو اسی کے قائد تبا میں لیا کیا ہے اتبار اور کسی کو بعد علماء جو تقلیط کہتے ہیں ہمارے علمائی احترام میں سے اور ایک بات دوسرے ربی ہوتی جا رہی ہے ہمارا احترام احناف سے مالکی سے شاہد سے اس لیے نہیں کہ تقلیط جائر ہے کہ نہ جائر ہے تقلیط کے بارے جائر نہیں جامل جی اصل احترام کیا تقلیط شخصی تقلیط شخصی یہ یہ ہمارا اصل احترام سے چاہے احناف مالکی ہیں اشعار یہ جو کوئی ہے دو مالکی ایک تقلیط شخصی اس لیے ایک تقلیط شخصی کتاب دیتے اور دوسرے کس کے لیے غیر غیر کے لیے تقلیط یہ ہمارا اصل نقطہ احترام ہے اگر آپ کتابیں پڑھتے علامہ احمد السجی لیے جو احناف کہا ہمارا احمد تقلیط کے بارے ہیں لیکن جس تقلیط کو شیخ احمد 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 یا دوسرے غلما واجب کے جائر ترار کے آئے وہ تقلیط ہو نہیں ہے جو اندی تقلیط ہے وہ تقلیط ہے جس غلما پچھلے دمانے کوئی اسے تقلیط دیتا کوئی اتبا دیتا کہیں اتبا تو یہ ہی چیز اگر جائے تو ہمارے سے لے سکتے ہیں اللہ علامہ رحم اللہ اسے پڑھنے کے لائے تو علام احاد کرنے کا منطق یہ ہے کہ اشتحاد اور تقلیط کے درمیان میں کہا ایک اور مرحلان وہ کیا رہتا ہے اتبا اتبا کے معنی کیا ہوتا ہے اتبا کا معنی اصل یہ کہ آپ کے اندر اجتحاد کی سراعیت نہیں یا اجتحاد کی سراعیت ہے لیکن وقت نہیں ایسا ہوتا ہے مرحل تو آپ ہیں ماشاءاللہ آپ کوشش کریں لیکن اس کے دی کم سے کم ایک دو دن آ پورے سراعیت ہے تو سراعیت ہے لیکن وقت سراعیت ہے لیکن وسائل سراعیت ہے لیکن آپ کو فرصت نہیں ہے آپ اسی اور کام مسئل دعوت کام مسئل جیسے جماع شاہیر کے اندر رجال کو پرخنے اور شخی اور رئی حدیث کو جہا درے کی مقبل سراعیت ہے کس سراعیت ہے اگر 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 دیکھو اگر کوئی صحیح حدیث میں جائے آپ اگر دیکھ سراعیت ہے میری رجال نمی مقبل مقبل اگر لخ اگر 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 کی تقلیل اور اس کے درمیان میں کیا ہے ایک اس کے پر اس کے پر وہ کیا ہے ابتبا کا ہے ہم اسے ابتبا کا ہے اسی لیے متاخرین علمائے ہیں حدیث میں جن کی کتاب تقلیل سے متعلق اور ابتبا سے مجھے بڑی پسند آئی ہے وہ دکتور رسی اللہ حفظ رملاق دکتور رسی اللہ حفظ رملاق تائم میرے بیگ میں وہ ابتبا اور تقلیل دو متابع ممکن ہیں تقلیل کی تو الگ ہے تقلیل کے تو ایک ہے نا ہمیں تقلیل والی نہیں ان کی دو کتابیں ایک تقلیل الگ سے مستقل اور ایک تقلیل تو اس میں انہوں نے یہی بات تقلیل کہے کہو نام دو اس کا لیکن جو عام لوگ ہیں یا وہ جن کے لئے فروشت نہیں لے ان کے یہی وعدی ہے کہ اپنے سامنے جو علمائے اس سے پوچھ کر کے حامل کر لے آپ اس کا نام دخلیل رکھئے یا اس کا نام آ اتباع رکھے لیکن یہ نیت بولی چاہتی ہے کہ اگر اس سے مہدر کوئی اول ہوتے مل گیا تو ہم اس کو چھوڑ کر گئے اس کو یعنی جیس کیا ہے اتباع حالانکہ حال نا چاہتے ہیں ہمیں بھی ساکت بات لمبی ہو گئی اب آتے ہیں یہ اصل کتاب جو ہے یہ مختصر المقامل فرد دیل امر الاول یہ مختصر ہے اور اس کی اثر ساتھیوں ابھی کل مجھے ملی ہے یہ یہ ہے خطبہ الکتاب معملی ردل لرد امر امر اول اصل میں امام ابو شامل رحمہ اللہ نے اچھت رسائل ان کے تقریبے چھے دیسانے تھے انہوں کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی اور اس پر ایک مقدمہ رکھا ہے جو اتنی بڑی کتاب میں آیا ہے مقدمہ دیکھا ہے جو اتنی بڑی کتاب میں پھر بتا نہیں وہی یا کہ اس کی موسررےے اس مقدمے کو مختصر کر کے مختصر محمدثر رد رحب دیل امر الاول کا المحمد محمد امر اسätterی یعنی یہ امیر رکھیا ہے کہ ہم اس لئے رد رحب دیل امر الاول اول اور اور معملہ تھا صحابہ اور تعوید کا دو طریقہ تھا اس طرح وجود کیا جائد انہیں نہیں تو دویں اے جی تخلیل اس کے اللہ تمہیں یہ کتاب ہے کہ ہمیں کس طرح ملو کرنا جائے یہ امام ابو شامر اصل شاہ فائد ان کا پیداری وہ ہے پانچ سو نمیان میں پانچ سو نمیان میں میں ان کے تراجم سے مطالب تقلیباً دو سفر دکھا تھا لیکن وہ بلا نہیں سکا اس کے بارے ان تفقیل نہیں جانا اصل یہ ہے کہ دیکھئے دنیا میں کچھ نادر اور نابغہ لوگ پیدا ہو نابغہ لوگ پیدا ہوتے ہیں انہی میں سے ایک امام عبدالرحمہ علید اسماعیل ابو شامر شامر جانتے ہیں نا دل کہتے ہیں نا وہی شامر دل ہوتا ہے تو کہتے ہیں انہی کے یہاں پڑھا ہے کہیں پڑھا دل جس کی بنیاد نابغہ شامر شامر تو یہ نواگی نواگی روز گار اب آپ مانے کے اس کا اندازہ اس سے رکھا ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے میں خفاظِ حدیث پر جو کتاب لکھی گئی ان میں اس میں ان کا قدر کلا ہے تب کے اکلے قفاظ نہیں ہمچانے میں تب قادم مفسریت پر جو خدا نہیں کی گئی اس میں ان کا کلatic کرام تب قادم قرآن پر جو خدا نہیں کی گئی اس میں ان کا کلات کرام تب قادم نقات پر جو تب خدا نہیں کی گئی اس میں ان کا کلата گا دیکھتے ہاں حدیث میں بھی قرآن میں بھی تفسیر میں بھی اور زمان میں بھی اور تاریخ ان کی بڑی مشہور تاریخ ہے عرباتان کی تاریخ دولتے نور الدین زنگے اور سلطان زمان عیوبی کے پورے حضر دیکھ بھی انہوں نے ایک نام بھوٹی لیتی ہے جانبان کے دور چکی تاریخ ان کا پھن تھا ہے اور فقہ ان کا طبقات و فقہ کے تربیح کا تکرہ ملتا ہے اس سے اندرہ لگائیے اس سے اندرہ لگائیے ان کا انتقال کی بھی ایک عجیب کہانی ہے ان کے انتقال کی یار رہا جو کہ کسی اپنے محاضرے میں اس کو سامنے رکھو گا ہوا یہ کہ جب انہوں نے فقہ شافعی کے خلاف تقلید شافعی کے خلاف آوات بلک مدی تو آپ جانتے ہیں متعصبی اور تقلید کے رسیہ ہر زمانے میں لوگ رہا کرتے ہیں تقلید کے رسیہ ہر زمانے میں لوگ رہا کرتے ہیں کیسے آج دیں تو دو آدمی دو آدمی سوال پوچھنے کی شکل میں ان کے ہاں آئے اور رکھنے پا کر کے ان کو بہت مانکہ اللہ 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 دیکھتے ہیں کہ رمضان میں پھر ان کے گھر میں داخل ہو اور ان کو دوبارہ قتل کر دیا اور اس طریقے سے اللہ کا بندہ ہی دنیا سے اور اکثر ہوئا ہے جس کے بعد میں کہا جا سکتا ہے کہ شہید و ردد تخلیل شہید و ردد تخلیل شہید و ردد تخلیل رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر جو عمعامی اب آپ کو کفاس ہے تو قضاء کے لئے خوبصور مل جائے تو ترجمہ میں ہے وہی مراعبات ہے لیکن کافیت تک ترجمہ مختصر محمد فکرد دے رہا اول ہمسکاں میں چھپیل رائے دبا کے نام سے اور ہم ہی ہیں اس کتاب کے ترجمہ کا مشورہ کی ادھائی سے یہ ہے کہ ہمارے ادھائی کوکر میں شہید ہو شہید بہت ہیں اور ان کے یہاں تخلیل جمعود بڑا پایا جاتا ہے جو لوگ یہ حدیث میں سے ہوئے ایک حدیب ان کے ساتھ مارکا آ رائی ہے دیگنے کے سلزل میں تو ہم نے کہا کہ آپ ایسا کیے کہ متقدمین شافعیہ کرنے ہیں اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کی کتابیں تخلیل جمعود بڑا پایا جو ہیں ان کو لے کر کیا ان کے سامنے رکھئے تو اس وقت جو ہے یہ کتاب میرے پاس موجود تھی جو آپ کو ان کے پاس ہے ہے نا عربیمیت میں ہم نے دیا تو اس کا ترجمہ ہو کر کے اس کتاب میں سب سے پہلے معلف رحمہ اللہ نے آپ نے دیکھا ہوتا خطبہ کتاب کے بات امام شافعی رحمہ اللہ کا تدکرہ کیا اور امام شافعی کے مناطر لکھ رہی ہیں اس کی دو باتیں اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک بات یہ ہے کہ جن کے سامنے یہ باتیں لکھ رہے تھے بات کر رہے تھے وہ سارے کے سارے کہاں تھے شافعیہ ہیں ہے کہ نہیں وہ سارے کے سارے شافعیہ ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آقی لوگ یہ سبھو ہیں کہ یہ امام شافعیہ کی تقلیب سے انکار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم شافعیہ نہیں ہیں ہم ایک مانتے ہیں نہیں ہم ان کی آدمت کے ان کے غیم کے بھائے ہیں بلکہ امام شافعیہ ان کی علمیت کا ہم یہ اقراف کرتے ہیں ان کی محبت اور ان کی تعلیم ہی ہے جو مجھے یہ کس لکھنے پر بچھو کرتے ہیں اس لیے سب سے پہلے امام شافعیہ رحمہ اللہ کا لمبا تدکرہ لکھا ہے ان کے بارے میں علمہ کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا محلہ انہوں نے لکھا ہے علم اور اہلِ علم کی صفحات علم اور اہلِ علم کی صفحات امام شافعیہ کی کچھ رسیت تکر کرنے کے بعد لائے ہیں کہ اہلِ علم کے صفحات کیا ہے اور امام شافعیہ کے تقلے میں کافی لمبی انہوں نے بڑھا کیا ہے امام مالک اور دارے لوگ کا تدکرہ کیا انہوں نے سمجھتا ہوں کہ آپ فائلِ علم ہیں پڑھ لئے گئے میں اس کو نہیں لگا جائے گا اس لئے کی وقت نہیں لے جائے گا تو دوسری چیز جو رکھی ہے وہ کیا ہے علم اور اہلِ علم کی صفحات کیا اس میں اہلِ سمحات بیانتے ہیں دیکھیں پہلی چیز جو رکھی ہیں ساتھیوں کی اگلے علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ متقی اور پریدگا پہلا اگلی نکر کیا حقیقی علم حدیث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فشیت فشیت ہے یعنی جہی سے شروع کیا ہے کہ حقیقی علم یہ نہیں ہے انسان پر اس سے تفریر کر لیتا یہ حقیقی علم آپ جانتے ہیں اس دنیا بہت سے بڑے بڑے اسے حال قرمہ رہتے ہیں کہ اگر وہ تفریر کرنے لگے لوگ سو جائے اگر تفریر کرنے لگے تو لوگ پیٹر کے سوٹو کے بھی جگہ دیتا ہے تو یہ علم حاصل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت دوسری انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو اس کے اندر بیان کی ہے بہت کام کی یہ علم دین جو ہے اسے دوسرے خنوں پر قیاس نہیں کہا یہ علم دین جو دنیا حاصل کرنے نہیں بڑھ لینا چاہیے اور بہت سے اخوال امام اوز امیوز امیوز نگل کیا جب تک لوگ اپنی علم کی افادت کرتے رہے خوکا اور بادشاہ ان کے مہتاج ہوا کرتے لیکن جب اپنے علم سے اس کے مہتاج ہو گئے بادشاہوں کے مہتاج ان کے دروازے پکانے لگے تو ان کے علم کی قدر اگرد گئی اور بادشاہوں کے ردی بھی ان کی قدر اگرد گئی ایک اور بھی بہت اہم ایک خیہ انہوں نے کہ عالم کو اپنے علم کا مذاکرہ کرنا چاہیے عالم کو اپنے علم کا مذاکرہ کرنا چاہیے کیوں مذاکرہ سے علم زندہ جائے صرف لکھ کر کے رکھ لیے اسے کوئی مصطفل محول رکھ لیکن راس آپ کے دہن پہ نہیں ہو گا مثال کے طور پر آپ پجربہ کر لیجئے آپ کسی کی تحریر سن رہے ہیں اور نوٹ کرنا چاہیے تو آپ کس ساری دوتوں پر رہے گی نوٹ کر رہے لیکن آپ سن یہ رہے کہ رمان کیا کرتے تھے کہ صرف لکھنے کے اون پر احتمال نہ رہے کیوں کس لیے کیسے کیوں اس زمانے میں کتابوں اگرہ چپنے کا روائے نہیں صرف ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا اور اس رمانے میں جو لوگ لکھتے تھے زیر زبقہ کوئی احتمال نہیں اس لیے تسلیل کیے لکھا کرتے تھے لکھا کرتے تھے لکھا کرتے اور جانتے ہیں کہ لکھنے کی وئے سے آدمی توجہ نہیں لیتا ہے بڑی تصحیفات ہوا کرتی تھی مرتودات پڑھنے کچھ کو ایسی رہا دادا رکھا ہے بلکہ ایک کتابی تصحیفات المحددین اس میں حدیم بیار کرتے کہ رسول رجول یعنی اللہ تعالی نیک حدیم بیار کی سنو اللہ کے بندے یہ کیا کرے دیکھ اس کے ارکا کہ وہ کلحمہ جو ہمارے یہاں کہا گیا ہے نا کلحمہ اس کا معنی کیا ہے یعنی جس طریقے سے گدھرے کے اوپر کتاب رکھئی ہے ایسے جو دیکھتا جائے گا سوچتا ہی کہا نہیں اور ایک اچھے پڑھے لکھئے آپ کو ان کے بارے میں خود میں سے بتایا کہ میں ایک بار چھے دکھ رہا تھا کہ جہاد زندگانی میں یہ ہے موندوں کی شمزیر یعنی پڑھا جگہ آدمی کہا لیکن پڑھا نہیں کہتی کہا انہیں ہوتا سیاہ رہی تو کہا قاتب جب دکھنے بہتا صرف قاتب رہ جاتا عالیب نہیں رہ جاتا قاتب رہ جاتا صرف قاتب نہیں رہ جاتا تو اس کو نہ دیکھتی تو معنی رضیم جب اس کا کیا ہے مانتے کیا ہے عن اللہ عز و جلد عن اللہ عز و جلد تو عز کو اس نے ان پڑھا و جلدہ کر رہ جن پڑھا یا اس کا قاتب تصریفات المحادر دل کے اندر یہ کتاب ہے تو علومات کو ہے اسی لئے ساتھیوں آج دی لکھا جائے لیکن علم کا مذاکرہ دلوں نہیں رہ گا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کچھ مجھئے کہ ایک چیز آپ کسی کتاب میں پڑھے ہوئے ہیں کسی کتاب میں پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں کتنی راسی نہیں رہے گی جو آپ اس سے استاد کے سامنے رکھ کر کے سنیں خدا کی مطلب تو اس کا مذاکرہ کے بارے بھی توجہ تھی ہے کہ مذاکرہ ہونا چاہتی ہے اور اس پر بڑا بڑی لبی لحد کی ہے انہوں نے کی عالموں بلا وجہ بحثوں میں نہیں بنایا چاہتی ہے بلا وجہ بحثوں میں اور بڑی نفصیل اس میں نکلتی ہے واللہ رسول اللہ حدیث السلام ترمیدی ہے کہ اس کا حوالہ دیا ہے اور کہا کہ سلف جو ہے بلا وجہ کی بہت مباحثے سے پریز کیا کرتے تھے کیوں ساتھیں وجہ کیا وجہ اس کے عامو شامعہ نے یہ رکھی ہے کی بلا وجہ کے بحث مباحثے سے انسان کا دل اصل کی ملو جو ہے اس کی نور سے روشنی سے حجرہ کرتا اس لیے کہ انسان بس وہ چینے بڑھتا ہے کسی اپنے مخادر کو مارتا ہے بلکل نہیں ہے کہ آج مناظروں میں کیا یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ہاں بھائی ہے جبکہ امام شاہ رہی ہے اب وہ ایمان کوئلہ کہا کہ جب بھی ہم نے کسی سے مناظرہ کیا تو اللہ کے حضر میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ اے اللہ تعالی اس کی دعا پر حق جاری کرتے مرا مخادر تاکہ میں اس کی بات کو قبول کرنی حق اس کی دعا پر جاری کرنی اب وہ تخبہ کہاں دیکھتے ہیں بھائی ہے آج مناظروں کا کیا معاملہ ہے کہ یہ کوئی نہیں دیکھتا وہ پوری کوشش لیے رہتی ہے کہ مخارف کو پچھاک بیا جائے اسی لیے دیکھیں عموماً عموماً یہ دیکھیں کبھی کمار ضروری ہو جایا کرتا ہے ایک انسان کی ضروری پر نہ کرتی ہے لیکن عموماً زیادی انسان کی ضروری ہو حاصل کرنے کے لئے نہ کہ اپنے مخالف کے اوپر غلوہ حاصل کرنے کے لئے اس نے اوپر اس بحمنہ میں کافی زور دیا ہے اور بہت سے غلوہ کے لکھر بلکی امام مالک کہے قول لکھر کرتے ہیں کہ بے یا بہت و تقلال قدیس قدر کو اتعلق لئی ہے نیت فرماندے قلم میں بیڑا وگے جگڑا جگڑا جنہوں میں سختی اور غلوہ علاوات کو جنہ دیتا ہے یہ امام مالک امام اللہ کا قول ہے تو اس کے اوپر جو ہے اور اسی مہاں پر ایک اور بڑی اچھی انہوں نے بات کہی ہے امام ابو شامہ رحمہ اللہ نے کہ اہلِ علموں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کیا کریں اپنے علم سے اللہ کمالک وطالعہ کا تقلق حاصل کرنے کوشش کریں کیوں؟ اس لئے کہ علم ہی اصل زندگی ہے اور جہارت ہی اصل نور جہارت ہی اصل موت ہے تو اس کی طرح جنہوں نے توجہ ہوتی ہے اب ہم اس کے بعد اچھا ہے کہ موت اچھے رہا ہے تیرین پیسے اُھ جائے گا اور جہارت کا کیسے فیرات ہو جائے گا یہ بڑی تفصیل کے ساتھ تمہوں نے لائے رہا ہے اور اس بات میں اولاً ترین میں کے پر جانے اور لوگوں کے لئے جسے بھی رکھتی کا اصل میں دیکھیں یہ پورا مقدمہ لے آ رہے ہیں کہ تقلید کیسے فیلی ہے پورا مقدمہ چھئی رہے ہیں کہ تقلید کیسے فیلی ہے علمت کا لوگوں نے انہوں کو دنیا حاصل کرنے کا دریعہ بنایا بلاوتے کی بہت تک ہر رہنی چکو ہو گئی تو نتیجہ یہ ہے کہ حقیقی علم اُٹھا گیا اور جب حقیقی علم اُٹھا گیا تو تقلید نے اپنی جگہ لے دی ہے یہ مقدمہ اس طریقے محمد شامر رحمہ اللہ اپنا بیاد کرتے ہیں تو کہنے کام تب یہ ہے کہ انہوں نے ان حقیقی علم اُٹھا گیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے امام شامر رحمہ اللہ نے اس پر خصوصی زور دیا ہے کہ صرف کی کتابیں پرنے پر خصوصی توجہ دی جائے قرآن اور اس کی تفصیل اور اللہ کے رسول کے حدیثوں پر خصوصی توجہ دی جائے بلکہ فیقہی کتابوں پر غور دینے اور اصل کتابوں کو چھوڑ دینے کے بارے میں ان کا ندینگیہ اتنا سخت ہے کہ یہ نکر کرتے ہیں کہ کسی نے ان فتحی مذاہب کے بارے میں پوچھا تو کہا دین المحرف ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ نیا دینے کے بارے ہیں یہ اکمام شامر رحمہ اللہ کے جو اصل ہیں ان کی بارے میں ان کا خورہ نہ نکل کیا بہت عارفی سے مدحل یعنی مسلک کا معنی پوچھا گیا یعنی مسلک شامر رحمہ اللہ حضبِ مالکی حضبِ شاہبی یعنی اور یہ کس معنی کی حضرہ دیکھیں ساتوی سنجی ہیدری مہرہ یعنی آیت سے تقریبا سات سو آر سو سال پہلے معمولہ کیا انہوں نے کہا انہوں نے جواب دیا کہ اس کے معنی میں تحریف صدح دین دین المحرف دیکھئے اگر آپ کو پاہدر تیتہیس نمبر دیکھئے پورٹی تھیری نمبر دیکھئے ویڈی تھیری نمبر دیکھئے یہ نمبر دیکھئے اور اب بھابٹا کے سامنے نمبر دیکھا ہے اگر یہ نمبر دیکھئے تحتیر ہے جی تر تعلیق غیب ہوا ہے تعلیق نہیں کر رہا ہوں تعلیق نمبر جو علمانہ بیچ میں ستی سنبر سفر ہے محبت کوکی دیمان نبتل ہے ستی سنبر سفر ہے اور اس کے بعد اللہ تکومو کر لدین ان لوگوں جیسے نبودعو کمہوں نے مشرکی نبودعو فرحو بینوں بکاتو شیعا تو علاق اللہ حال ساتھیو یہ اس سے خلیم ہے امام مشامہ نے خبولدانے بڑی لبی بحثی ہے اور اس کو بارے میں جہنہ تک کہتیا ہے کہ یہ دین کے بارے میں اس قسم کے باتے کرنا یہ یہود و نسارہ کی تفلید کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں پھر اس کے بعد ایک عقیق عموان قائم کیا ہے دیکھیں یہاں پر ہوگا فصل قدر حق نہیں ہمارے آپ فتوہ دین فتوے کا خردار کھون من یہ ہے تکا فرد اینا کھون کی حالت السلف کی تدافع الفتوہ عند عدوس الحادثہ ہاں یہ دیکھیں میں اس سے پہلے کہا ہے اس سے پہلے دو تین نہیں صرف دو تین سطر پہلے اس سے کوئی انہوں نے کہا ہے نہیں کہا ہے یہاں پر کہا ہے دیکھو احکام اور استنبال یہاں پر ایک نکتہ بولا ہے ایک نکتہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ حق دار فتوہ دینے کے کون ہے صحابہ اکرام سب سے زیادہ حق دار کیا ہیں اور اس کو اتکر کر ایک عجیب موضوع کی طرف پاکے لیانا جائے لیکن کہا کے لیانا جائے آپ جلوہ امار کی غلقی ہوئی اور ایک نکتہ بول کرتے ہیں ہے کی نہیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ کہا کہ اس وجوہ اس امباد کو صحابہ اکرام پھنجا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اجتحاد اور تقلیب کی طرف آئے دے اجتحاد کے بارے میں یہاں رشامہ رحمت اللہ کے راہ یہ ہے کہ جمل تک اصل میں دیکھئی ہے اجتحاد اس کو کہتے ہیں ساتھ ایک بات بھول گیا تھا کہ ان مسائل میں اجتحاد نہیں کہاں پر نص پایا جاتا یہاں پر نص پایا جاتا یعنی ایک آیت ہے قرآن مجید کی یہ حدیث ہے آگے وہاں پر بھی اجتحاد نہیں کرنا یہ دیمانہ اجتحاد کہا کرنا ہے جس بارے میں کوئی صحیح حدیث یا آیت سے کوئی اس کی بات نہیں ہے اسی لیے وہاں نے کہا ہے دو باتیں تک ایک بات تو یہ کہ اجتحاد عام لوگوں کا کام نہیں ہے اجتحاد یہ چھوڑ دو اس کے لئے کوئی کام نہیں ہے عام طالبین کو کبھی کام نہیں ہوں کہتے کس کو چھوڑ دو یہ دین میں ورہ کے طور اس لیے کہ جب کوئی نص صلیح موجود نہیں ہے قرآن اور خلیق میں اب آپ اجتحاد کر رہے ہیں ذہر بات خلطی پہنچتی نہیں کرتے تو جب آپ کو انہوں نے مطلع ممت کام تو کام نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک نظر دی ایک نظر دی کہا کہ ایک عام آدمی کہانی میں اجتحاد کرنے رکھے اور کہے کی نہیں فلاح حاکم آدم کو تو اجتحاد کا یہ غلط اس کی بکار ایسی ہے کہ ایک آدمی کو مردار کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ مردار کھائے اس دلیل سے کہ وہ آدمی جو مردار کھانے کے یاد دیں اس سکھنے میں ان کا موقع کتنا سخت ہے امام ابو شامر ہے کہ اولاً تو اجتحاد جو کیا جائے وقت ضرورت اس لیے آپ دیکھنے کے انہوں نے ایک بڑا عام نکتہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ جو لوگ کسی قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے یا ایک اس کو چھوڑ دیئے اپنے فقہانیں جو ایک قصول بیان کی ہیں ان کے فقہانیں فقہانیں ان قصول پر تفریعات جتنے کرتے آئے ہیں یہ لوگ دین کا جو اثر محصد علم کا ہے اللہ کا قطرم حاصل کرنا اس کے اندر تیجے پہل کر رہے ہیں اور آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں جو آدمی ملا وجہ کی تفریعات کے اندر پڑھتا ہے اور ملا وجہ کی سوال جواب کرتا رہتا ہے وہ عمد انہی قرآن تو کہا اجتحاد اس وقت تک کیا جائے جب کوئی ایسا مسئلہ باہی ہو جائے تو ہو گی اور ہاتھر عمر کا قول نہ کرتا ہے اور اجتحاد ایسا عمر کا قول نہ کرتا ہے ہاتھر عمر کا قول نہ کرتا ہے اجتحاد حاکم کے کے اور قاضی کے لئے جوار رکھے ہیں وہ اشتحاد کرے یا جو قادی ہے وہ اشتحاد کرے تو اشتحاد نہ کرے اور اشتحاد حاکمی وقت اور قادی کم کرے گا جب اس کی ضرورت ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ایسا ہونا یہاں پر ایک چیز دہت رہنی چاہیے کہ دیکھئے بطور تعلیم کے بطور طلبہ اور نربیت دینے کے تو یہ مسائل تو چھیلے جا سکتی یہ مسائل تاکہ طلبہ کے اندر ایک مرکہ پہتا ہوگی جب بہت پڑے تو اس نے مسائل کا اس میں بہت چاہیے لیکن اس سے کوئی آخری شکل نہیں دیا سکتی کیوں اس لیے کہ جو صورت جو بیان کر رہے ہو باقی کیا آگے بدل نہیں سکتی آگے بدل نہیں سکتی تو کہنے کا مطلب ہے اس جنسلے میں یہ موقف ہے کہ اشتحاد اور بہتر ضرورت ہے بلکہ کہا کہ اشتحاد کی بطال مہتا کی اشتحاد کی بطال مہتا کی ہے اور اشتحاد وہ کرے گا جسے اشتحاد کرنے کا حق ہے یعنی کون حاکب اور وہ اور دوسرے جو اشتحاد نہیں کرے گا اشتحاد کی بطال مہتا کیا ہے شکل ہے کون ہے بیس پچیس پھنچ اس میں ایک موضوع امام یہ بھی لیائے ہیں عقل اور رائے کا استعمال امام امو شاہا قیاس کے بغیر زمبر پڑے اس کے سخت مخالب اس کے ساتھ مخالب بلکہ وہ یہ بات ذکر کرتے تھے کہ جو جو اجتحاق اور قیاس کرتے تھے اسی جہی قیاس ہی بنیاد بنا رہے آپ اس میں امت کے تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی بلکہ آپ کی ایک حدیث نکم علائے جو بغیرپا کے حدیق سہت بزار وغیرہ میں آئے کہ میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سب سے برا فرقہ ہو ہے جو قیاس اور رائے سے کام لے گی لیکن قیاس اور رائے کا یہ مانہ نہیں ہے جاتی یہ چیز نوٹ کرنی کہا ہے کہ وہ قیاس اسی اصل کے اوپر اب آپ دیکھنے کے لوگوں نے آپس میں ایک اصول بنا دیئے پتہ کے قرآن میں ہو جنوں کہ یہ خانفی کا ایک اصول ہے اور یہ خالص رائے کے اوپر ہے کہ قرآنِ مجید جو ہے وہ دلیلِ قطعی ہے اور حدیثِ نبی کیا ہے دلیلِ غنی ہیں دلیلِ غنی ہیں اب اس کے اوپر تفریحات ہوئی جو ہوئی ہے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے فَقْرُوْمَا تَيْسَنَا مِنَا قُرْآنَ جو تمہیں قرآن میں سر آئے جو اس کو پڑھو یعنی نماز کے کہیں کہ قرآن پڑھو اور حدیث میں آیا ہے کہ سور فاتحہ کے نماز نہیں تو قرآن کا پڑھنا تو فرد اور رخم ہوگا اور سور فاتحہ کا پڑھنا کیا ہوگا واجب ہوگا یہ حسن و رعہ اور قیاس ہے جس کی مخالفت انہوں نے کی ہے یہاں تک قیاس بہت قیاء ہے کہ اگر کوئی حدیث جسے انہوں نے حدیثِ اعجاب کا نام دیا اگر قیاس کی اختلاف ہے تو کیا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس کے اوپر عمر دیا جائے گا یہ قیاس ہے جس کی مخصص سپنی کے ساتھ مخالفت کی اور حضرتِ حبداللہ حضرتِ عمر النخطاب اور دوسرے تمام صحابہِ قرآن کا نام لے کر کے آئے ہیں کہ قیاس کا دین میں کوئی دخل نہیں ہے قیاس کا دین میں کوئی دخل نہیں ہے ہم قیاس کب کریں گے کسی آیل اور حدیث ہی کو دنیا بنا کر کوئی دخل پر قیاس کریں گے لیکن اپنی طرح سے کوئی قیاس پر کوئی حصول بنا لیا پھر اس کے بعد حدیث کو اس دخل پر ہمیں نہیں کریں گے تو اس حضرتِ عمر النخطاب بڑی لمبی مفدروں کی ہے اور بڑی بہت اچھی بہت ہے اگر حضرت میں جائے آدم جب آئے پھر کرتے ہیں جو اس کو پھر دیں اور اس کے بعد ایک لمبہ ذریعہ ہے کہ قیاس کے بارے میں ہمیں کیا راہ دیتی ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے جو ہمارے قیلے حدیثوں کا بنایا جائے کہ اصل بنیاد کس کو بنا کر ایک اثر کو بنانا چاہیے اصل بنیاد کیا ہے اثر کو یعنی اللہ کے حدیث ہے اور صحابہ اکرام کے آزار ہے اسی کو بنیاد بنا کر کے بسائر کو پڑھنا اور اس کا استمباد کرنا چاہیے اور آخر میں چل کر کے مختصر بزنی میں امام شاہری مذہب شاہری کی بڑی اہم کی نام ہے یہ بزنی امام شاہری کے آخری شاگروں میں عبدالرہمان ابن ابراہیم شاہد ان کا نام ہے اور وفار تک امام شاہری کے ساتھ رہے ہیں امام شاہری رحمہ اللہ کا بزر انہوں نے دیا مذہب یہ مذہب رہے ہیں انہوں نے امام شاہری سے جو بھی پایا اس کو یہ کتاب میں مختصر کر کے لکھا مختصر بزنی نام ہے اب اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھنے گے کہ یہ پہلے امام شاہری کے دنے سے کوئی حدیث یا کوئی ادھر نکر کر دیں پھر اس کے بعد امام شاہری کا قول لکھا تو وہی امام اور اس کتاب کی تعلیم امام شاہری نے اسی بنیاد پر کی ہے اور یہی زور کیا رہا ہے کہ اصل بنیاد اس کو پڑھنا دائی ہے اثر ہے نا بلکی کہا کہ اصل دین ہی اثر کے اوپر ہے مناسی رہے اور تمہیں اثر کی اخلاف تو دین لے اسے قبول نہ کرو بلکی لوگ سنت کی پیروی کرتے رہیں گے جب تک کی سنت کی پیروی کرتے رہیں گے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی کافی زور دیا ہے اور آخر میں آ کر کے انہوں نے ایک عجیب علمان قائم کیا ہے یا کہا ہے کہ کتاب اور سنت طرف رجوع کرنا واجب ہے کتاب اور سنت طرف رجوع کرنا واجب ہے بلکی واجب لکھا فَإِنْ تَنَزَعَتُمْ فِي شَئِنْ فَمْتُوْهِ اللَّهِ وَالْرَسُوْلْ اگر تمہارا کسی بارے میں اختراف ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طرف اسے بھی رو کہا کہ مفسرین کا اس بارے میں کوئی اختراف نہیں ہے کہ اللہ کے طرف بھیلنے سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور رسول کا بھیلنے کیا ہے رسول کی حضی اور یہی دو جینے دنیا دونی چاہیے ہمارے تحقید کی اور ہمارے اشتحاد یہی دو دنیا دونی چاہیے اور اس کے رات رنب بھی اس کے اوپر بہت کی ہے اور علماء کے اقوال نہ کر کی امام شاوئی کے اقوال نہ کر کی امام حنیفہ رحمتہ کے امام محمدل کے امام مالی کے یہ دو آپ جو پرابر سنتے آئے ہیں اس کی طرف جو ہے میں آپ کو توجہ دینے کی ضرور کر کی ایک اور چیز تھا اس پر توجہ دینے کی ضرور ہے انہوں نے کہا کہ بعد کے زمانے میں خصوصاً امام شاوئی اور ان کے بعد کے زمانے میں تحقیق جس قدر آسان ہے امام شاوئی امام حنیفہ کے زمانے میں آسان نہیں وہ کیسے کہا اس لیے کہ امام شاوئی اور امام حنیفہ ان لوگوں کے زمانے میں تمام حدیث ہیں یہ تکے اکٹھا ہوگا کہ نہیں آئی اصول نہیں بنائے گئے اب سارا زخیرہ حدیث اکٹھا ہو چکا قرآن حدیث کی تفسیریں لکھی جاتے گئی قرآن فہمی کے اصول کیا ہونا چاہیے حدیث بہمی کے اصول کیا ہونے چاہیے فقہ کے اصول یہ سارے یہ سارے کیا ہیں موجود ہیں لہذا اب کیا ہے تحقیق کے کا طریقہ آسان ہے پہلے کے مقابل میں تحقیق کا طریقہ آدھان ہے کسی مقابل ہے پہلے تو اب ہم تحقیق کیوں نہ کریں پرانے علماء کی تبلید کے اوپر کیوں جب ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ جنہیں سالی حدیثیں نہیں پہنچی تھی امام شاہ بھئی اور حدیثیں نقل نہیں کیا ہے امام شاہ بھئی رحمہ اللہ کے غالبے امام شاہ بھئی کہا کرتے تھے اے ہر ہر پاس کوئی حدیث ہو تو لائیے اور میں اس کے مطابق نہ کروں بلکہ انہوں نے ان کے شاگر ربی کا یہ خوش نقل کیا ہے کہ حدیثیں ہمار ربی اللہ ہوتاران تیمونس ہوتاری آپ کو جاتے ہو تیمونس ہمار انہیں آسی کر دو میں پسندہ آپ کا وہ حدیث کہ آپ نے کہا انہا یکفی کافی یہی تک اپنا ہاتھ ایسے مار تھے اور ایسے کر کے ایسے کر لیتے تو کہا جب ان کے شاگر ربی کے سامنے یہ حدیث آئی اس کی صحت رابط ہو گئی تو کہا میری کتاب کہا امام شعفی زمدے پڑی لے کر جاؤ کہا اس کو ملائی اور اس کو امام شعفی کے بعد یہ حدیث نہیں پہنکی تھی اور دو دربہ کے شکائل امام شعفی دو دربہ کے قائل تھے انہوں نے اس کو وہاں سے پرون کر کے ملائی اور کہا کہ ہمارے امام کا مصدق کہا ایک بار بار تو کہا کہ اب وسائل تحقیق آزنا تھے پھر بھی تو لوگ اپنے امام کی تحمید کے پیچھے دو پڑے ہوئے وہ بات امام شعفی تک نہیں پہنکی تھی وہ حدیث امام وانیف تک نہیں پہنکی امام شعفی کے اقوال جتنا اقوال کسی امام کے کوئی تصریح نہیں ہے بلکہ امام شعفی نے کہا تک اگر کوئی حدیث مل جائے ہمارے قول کے خلاف تو میں زندہ ہوں اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو سبجھو فیلم موجود کرنا اس سبجھان اللہ سبجھان امام شعفی کے قول ہے تو نمان شعفی رحمہ اللہ کے مسال اگر جو نقصان ہوتے ہیں اس کا یوں نے مشاہدہ کیا اسی لیے اتنی سخت باتیں لکھتے ہیں اور آخر میں جس پر میں چاہو بات کو ختم کروں چاہے تو دھوڑی تلنبی بھی ہو جائے وہ یہاں درومان اکتاو سنت رف روٹ آنے اور تقلیج سے بار رہنے کی بابت ایمہ کے قرآن کے پرنودان آخر میں اس موضوع پر آئے کہ تمام ایمہ تقلیج سے مرا کرتے اور انہوں نے جو نقوال لکھر کیے نابر دو بات کہ آج علمائے اہل قدید دو بات انہوں لکھر کرتے ایک بات تو یہ ہے کہ تقلیج کے نقصان آت کیا اور دوسری بات ان کے اوپر جو بیتر آت ہوتے ہیں تقلیج سے تعلیق وہ بینی نہیں عبادی ہیں جو آج آئے تو اس زمانے میں مثال کے طور پر آج بڑی آراد کر گیا تو کہ امام صاحب کوئی بات معلوم نہیں اور یہ بینی ای فلاں کہ کون کو مان دو تو اس لیے کہ دیکھئے شعفیہ کا اس طریقے آناف کا زیادہ اعتماد ہدایہ اور مفسود وغیرہ پر ہو گیا ہے حالان کی ان کے خاص شاگری تو ابو حنیفہ کہ کس پر رہا زیادہ بات مفسود اور ہدایہ پر ایسے ہی شعفی میں زیادہ اعتماد یہ ہوا ہے وہ ابو اسحاق شیرادی کی کتاب المحدد پر کس پر جس کی شرح نے کی ایمان نام احضر محدد محدد پر اور امام ابو حامد الززادی کی کتاب زیادہ فتحہ شاگریہ کا اعتماد پر آئے اور ان دونوں کا نام خاص طور پر لے کر امام ابو شامر رحم اللہ نے اس پر تنقید کی کہ ان دونوں کا حاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں بساوقات ایسی حدیث نقل کرتے ہیں جو حدیث رہیم ہوگی بساوقات ایسی حدیث نقل جو مرسل ہوتی ہے اور خود امام شاہ رحم اللہ کا قول ہے کہ مرسل حدیث عجت رہیم کہا اب اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اتنے بڑے حالی شیرانی تھا کہ ان کو مرنے کیونکہ ایسی حدیث مرنے ہوگئی اور آج یہی بات کہی جاتی ہے جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں بھرا بھرا حالی اتنے بڑے امام خونیفہ اتنے بڑے حالی تھے ان سے بھنتی کیسے ہوگئے امام 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 شامہ رہے اللہ نے ان دونوں باتوں پر خصوصی توجہ ہوتی ہے بلکہ تقلید کے نقصان کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا تقلید سے تفسق پیدا ہے کیا ہے اسویر پیدا ہو جو آپ جانتے ہیں اور اسویر کیا کیا رنگ جانتی ہے اگر آپ معجم رہی اور رہی تو وہ دیکھتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ بڑے خندرات پر ہی ویران ہم نے پوچھا کیا کیا ہے کہا یہاں پر تین فیلکے تھے شیعہ سب سے زیادہ تھے پھر اس کے بعد سنی میں احناف تھے اور سنی وں میں شاہ احناف تھے اور شافیہ کم کہا لیکن جب مقلب سنی وہاں پر شافیہ تو وہاں کی مولون نہیں کہا لگی کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے دونوں نے مل کر شافیہ اور حنفی دونوں نے مل کر سب نشیوں کو مارا اور گھدایا ان کو خدر کیا جا اب جب موقع ختم ہو گئے تو کس مولون چلا شافیہ اور حنفیہ میں کہا یہاں تک مولون چلا کی دونوں حنفیہ دوسرے شہر سے آیا کر تھے لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ غلوہ کس کو پتا تھا شافیہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب نے حنفی سارے قتل ہو گئے آج کوئی بھی حنفی رنش اندر بہتون نہیں یہ ان کے خیال پڑے اور آج کہتے ہیں کہ تفرقہ کس پیدا ہوتا تقلیب کے ٹھوڑنے سے یہ محبت قیامت میں جو ہوا ہے یہ تاریخ میں نہیں آسکتا تو اللہ نے پہ تعجو راہے کیا اور یہ بات تکی ہے کہ تکلیب کے نوصانات نے کہ حسبیت اندھا تغسط پیدا دوسری چیز بہترین کی ہے اگر وہ تو دکھاؤ کہا کہ حدیث رسول کی بے قرمہ کی تکلیب سے حدیث رسول کی بے قرمہ کی وہ کیسے اس لیے کہ کسی کے ساتھ نے کوئی اپنے مرد بیان کر رہا ہے اور حدیث رسول بیان کی تو کی لیکن وہ حدیث کو چھوڑ دے گا اور اس کو جنوب کر اور اس کو بری خدا عقیق کے ساتھ اب عبو شام رحم اللہ نے تفسیر کے ساتھ نکل کیا ہے یہاں پر نشان لگا کر رکھ دیتی نا وہ کہا پر ایک اس کو پڑ کر کے آؤں ہوا ٠٠٠٠٠٠٠٠ Roglic ت 다니ل ہاں انداء آخر میں ہے ہاں یہ دیکھئے خالہ کی ان دونوں کتابوں میں یا دونوں کی کتابوں میں امام شعفی کی ہمارے یہاں وہ نمبر لگایا ہے اس کے جو پہلا گراف ہے یا وہ فکریں اس کا نمبر لگایا ہے 167 یعنی 100 سلسل آپ کیا پتہ نہیں خالہ کی ان دونوں کی بار پتہوں میں ایسی بھی غلطیاں موجود ہیں کہ معلیف نے کسی مسئلے میں صحیح حدیث کی مخالفت کیے یا کوئی صحیح حدیث کوئی حدیث نہیں کیے جس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں یا کوئی اجمع یا کسی امام کا مسئلہ کا کوئی حکم لگا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے اگر اس متعصف کو اس طرح کی باتوں میں حق رحمائی کی جاتی ہے تو چیختا ہے چلاتا ہے تلویاتا ہے اور کسی بھی سے بھر جاتا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ ایک ایسی بات کو جان کر کچھ ہو جس کا اسے غلط نہیں تھا لیکن دقلیم نے اسے اندھا اور انہمی نافع کی سماحت سے بے بہرا کر دیا وہی کہ ایسا رکھتا ہے کہ وہ اس زمانے کی اتر ربطبوں کر دیا تو پہلی چیز ہمیں دکھتی ہے کہ اس سے کیا ہے حدیث کی بے غلطی ہے دوسری چیز ہمیں دکھتی ہے کہ اس سے صحابہ اکرام کی بے غلطی صحابہ اکرام کے مقام کا پاسولیہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا جب ہی کہا کہ امام شافعی رہے محمد اللہ اخوان نکل کیے کہ امام شافعی اس سے مطالق صحابہ اکرام کس طریقے سے حدیث کو لیتے تھے اخوان نکل کرنے کے لئے مہار طرف یہ آئے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ان میں سے کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ قوم حضرت عبدالی نومر کا یا حضرت عبدالی مصرم کا یا حضرت عبدالی اور عارض کا تو اس کی وہ پرواہ نہیں کرے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ قوم شیرانی کا ہے یا محمد اللہ 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 تو اسے بڑی خوشی کے ساتھ وہ قبول کر لے گا اور اس کے اوپر ادھرانا جلو کرے گا یعنی صحابہ اکرام یہ قوم کی پرواہ نہیں کیا اور اس نے اور تیسری بات یا چوتری بات اس نے تقلید کے بارے میں لکھی انہیں پہلے جارا گیا کہ اس سے کہا خود امام کی بے خورمتی کہا کہ وہ آدمی جو اپنے امام یا اپنی فتح کی باتوں کو لے کر کے اس کے اوپر اراغ ہوا ہے اور حدیث کو نہیں لیتا وہ اپنے امام کا خیر خان تھے اپنے امام کا خیر خان نہیں ہے امام کی اصل خیر خان یہ ہے کہ امام کے اس قوم کو چھوڑ کر کہ حدیث رسول کو اپنا لے کیوں اس لیے کہ امام نے اسی کے ہمیں تعلیم کی اور بطال کی جو امام ہونی پر احمد کو لے کر کسی آیت کو چھوڑ دیتا حدیث کو چھوڑ دیتا امام شاہ کہ وہ اپنے امام کا خیر خان نہیں ہے اصل خیر خائی کے امام کی ہے کہ آیات اور حدیث کو لے دیا جائے اور ان کے قور کو چھوڑ دیا جائے اور آخر میں اہلی علم کے لیے ایک لمگی انہوں نے دستیر کی ہے کہ اہلی کو کس طریقے سے ہونا جائے جس کے انہوں نے یہ رکھا ہے کسر میں علم کا محصد کیا اسے سمجھ نا چاہے اور انسان کو اپنے علم کے اندر دقوی اختیار کرنے اور یہ دکھ رکھا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت جدہ علم ہو جی کافی نہیں جو اسے دقوی طرف لے جائے بلکہ ایک مدعہ امام اللہ 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 ایک حضی ہے اگر یہ ان کے اندر موجود ہے تو اس کا مفضل کیا ہے ان کو غیر حاصل ہی تو یہ کی ساتھیوں ہمارے یہاں بڑی کوتائی ہے کہ وہ ہم حاصل کرتے ہیں لیکن اپنے غیر جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے مطابق عمر کر اللہ 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 کا تفاری حاضر کرنے کوئی یہ بڑی بڑا ہر نقطہ اس طرح قاطع دیم دیلائی ہے کہ ہمارا کیا ہونا چاہیئے اس سے ہمارے اندر صحیح اللہ کی پیدا ہو اللہ کا تخوہ پیدا ہو اور یہ دینیں پیدا ہو اقتصال کے ساتھ اس کتاب کے یہ چند وہ مباہد تھے جن پر ہم نے تھوڑا سا اشنا کا کیا ہے اب تھوڑا سا وقت ہے اس مطالق میں یہ جاؤں گا کہ کسی بھائی کو اس سجنے میں کوئی چین کہنی ہے یا جیسے مذاکرہ یونیہ کا نام دیا ہے یا کوئی بات پوچھ نہیں تو پوچھ 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 آئندہ ہم انشاءاللہ اس کی آبارت پڑے گا انشاءاللہ کہ بس یہ جو خلاصہ ہو گیا ہے خلاصہ ہو گیا ہے شایخ پڑھ لی جائے تو میرا خیال ہے کیا کوئی شایخ صاحب نظر خلاصہ بیان کر دی ہے وہ تو کر دی ہے لیکن اگر کتاب پڑھ لی جائے آئندہ شایخ صاحب ساتھ ساتھ بھی کہتے لیں کہ آپ پڑھے اس کو مجھے لگا تو یہ ہے کہ شایخ صاحب کہتے ہیں کتاب پڑھ گیا یہ پہلے دیکھئے آپ لوگ جانتے ہیں اپنے یہاں اسکول میں بھی جب مطارا کرنے پڑھنی آتا ہے مطارا کرتے ہیں پڑھ گیا آتا ہے پڑھ پڑھ کے کوئی نہیں آتا نہیں ہمیں تو کتاب یہ بھی ملی ہے لیکن شایخ اس کا کچھ کریں اسے کتاب میں نے بیج دی تھی ورس اپ پہ جو واپتہ علماء گروپ ہے میں نے کتاب وہاں پی ڈی اپ میں بیج دی تھی اور لیکن اصل میں اس کتاب کا جو میرا اصل مقصد تھا مجھے ہی کہ اصل میں ہمارے جاتے ہیں کچھ شباب کو نہیں اور ہمارے مخالفین کو یہ غلق ہونا چاہئے کہ ہم ہماری دعوت کو یہ نہیں دعوت نہیں ہماری دعوت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم اس کی ایک تنظیمی شکل ہوتی ہے ہماری دعوت نئی اس ناہیے سے ہے جیسے ہر چیز کی ایک تنظیمی شکل ہو گئی ہے وقت کے غروف کی یہ حارات ہوتی ہے ہمارے اگر کوئی تنظیم نہیں ہے آپ برائیٹرٹ نہیں ہیں تو آپ کا جنہ میں کوئی بدون نہیں مائے تو اس طریقے سے ہماری دعوت نہیں ہے کہ چلو اللہمہ عمر السلی نے اہل حدیث کانفرنس قائم کر دیں نہیں ہے لیکن فکرہ کے لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے نظریہ کے لحاظ سے یہ ہماری دعوت کت نہیں نہیں ہے بلکہ اس فکرے کے لوگ عام طور پر رہے ہیں اور ایک بات اور میں کہہ وہ علماء جن کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہاں کرتے تھے کہ علمِ عربہ کیا تقلید واجب ہے مثال کے طور پر دو عالم قدر حصوبی نام لیا جاتا ہے کوئی امام نوی رحمہ اللہ کا اور انابلہ کے امام جنہیں رجب کا بلکہ امام رجب کا ایک رسالہ آہ ہے اس سلسلے میں کہ علمِ عربہ کے مدحب سے باہر نہیں ہے لیکن ان کا یہ قطعہ مقصد نہیں تھا جو تقلید کا مقوم ہم نے اپنے ہاں دے دیا ہے ہم نے اپنے ہاں لے دیا ہے کہ ہم یہ مانتے ہی ہیں کہ حدیث ہمارے مصرک کے خلاف ہے لیکن ہم حدیث کو نہیں حکوم کرتے اور مصرک پر اور تعجو یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بڑے بڑے سمیتار بڑے سے لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان سے جو سوراں دمیلی چھپی ہے اس کے ابتداء کے اندر ہے تقریر لطلبی آپ پاکستان تو وہی ہوتی ہے تقریر لطلبی مولانا محمد الحسن صاحب رحمہ اللہ جو بنایا کرتے تھے تو ان کی جو تقریر تھی عربی میں تو اس کا خلاسات رہے وہ تقریبا ہمارے خاص بڑتیس وہ پورا جہادی سما دے ہوا اگر تقریر لطلبی بڑتی سے پہنچی سفرے کے اندر تقریبت نہیں ہے کہ نہیں تو اس میں کتابی بھویو سمطانی کے ساتھ بکا ہے وَاَلَبْ اَنَّمْ مَسْحَرَا تَلْخِيَرَا مِمْمَاتِ مَسْحَرَا اس لیے کہ فطحِ حنفی میں خیارِ مجلس نہیں خیارِ مجلس نہیں لیکن اَلْبَيْعَا نَبِ خِيَارَ مَعْنَمْ يَتَفَرْرَقَا یہ حدیث نہیں بخاری ورکا اگر کس نہاں کے ساں آئی بھی ہے نا تو جب یہ بات پیش آتی ہیں درست دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں وَعْنَنْ نَمَسْ عَلَا تَلْخِيَارَ مِمْمَاتِ مَسْحَرَا وَخَالَفَهَتُ حَنِيفَتَ فِيهِ الْجَمُغُمُونَ دیکھ اول لیتے ہیں وَكَدَلِكَ رَجَّحَ شَيْخُنَا مَسْلَكَ الْقَافَعِينَ ہمارے شیخ نے بھی امام شایخ کے بسلق کو راجح کرا دیا لَكِنْ نَحْمُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَطْلِيدُ الْإِمَامِنَا حَنِيمَانِ یہ الفات یہ الفات اس قسم کی تقلید کی اس قسم کی تقلید کی ہے ورنہا آپ اس کا نام تقلید رکھیں یا انتبا رکھیں کہ جو آدمی خود قرآن حدیث سے استحاد نہیں کر سکتا وہ کہا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا بھائی ہم نے کہا شیخ محیثات اس بارے میں کیا رہا ہے شیخ نے کہا جیسے انہوں نے حسیمین کا خواہ جائے چاہئے ہے جی کہ یہ انتبا ہے آپ اس کو تقلید رکھیں لگا جاتب بس طرح لیکن اصل جو یہ ہے وہ یہ ہے اگر ہمیں کوئی حدیث یا کسی حالی قائصہ کور آ جائے جو شیخ انہوں نے حسیمین کے قول کے خلاف ہے اور وہاں پر کوئی حدیث ہے تو شیخ انہوں نے حسیمین جیسے اگر حضار جو بڑی اکرام کے ساتھ میں نے حضار جو بڑی اکرام کے ساتھ جائے چاہے ہیں تو اس کو بڑی اکرام کے ساتھ جائے ہیں تو یہ انتبا ہے جو پایا جا رہا ہے آج کا نیاد ہے یہ ہمارا حیل حدیثوں کا جو نبریہ آئے یہ بڑا قرآنہ چلا رہا ہے جن کی ایک وادے میں کہا ہے امام ابو شامہ شامہ امام ابو شامہ اور یہ اپنے شاپائی کہتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلا لوگ شاپائی ہیں فلا شاپائی ہیں فلا حرفی ہیں امام بخاریوی شاپائی ہے تو نعود بیلہ حدیث وہ تو تقلیق نہیں کرتے وہ لوگ تقلیق نہیں کرتے تھے امام شاپائی کا طریقہ ان کو پسند آیا ہے نا اس لیے اس طریقے پر انہوں نے فقہ حاصل کی ہمارے ہندوستان میں جتنے ہیں امام شاپائی ہیں اللہ مآمہ رسری ہیں یا ان کے شاپائی کے شاگر میں جتنے ہیں ان تمام لوگ جو نے حصولِ فطحِ حنفی کی بنیادی جی پر تفقہ حاضر کیا ہے تو اگر حنفی ہوگا ہے حنفی تو ہوگا ہے حنفی تو ہوگا ہے ایک نہیں تقلیق کرلے گا ایک تو ہوگا ہے تو یہ اصل میرا جو بخصت تھا وہ یہ وادے کرنا تھا کہ یہ ہمارے فہد حدیث کا فکرہ ہے اور ہم نے وحدے سے کوئی نیاد کرنا نہیں یہ چیز ہمیشہ سے غلمہ اس جو اندھی تقلیل آت چکی ہے کہ ایک صاحب نے پاکستان سے سیسالہ لکانتے بابو حنفیٰ کے نام سے اور رونا ہوتے رہے کہ حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے اور وہاں حنفیٰ کا مصرک مرتا جلا جا رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے تو کیا مصر ہے وہاں حنفیٰ؟ صاحب بابو حنفیٰ نہ دین کے بے قیدار تھے اور نہ دین کا سمجھنا ان کے عمد ناظر تھا رحم اللہ عنہ کی طائل پر اپنے وحد میں اپنے لحاظ سے دین کی بڑی خدمت کی ہے بڑا فائلہ ان کے لئے سے پہنچا ہے لیکن یہ بات بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین نہ حکومتوں سے قائم ہے نہ ہی کسی منحب سے قائم ہے اللہ تعالیٰ کا دین قرآن اور حدیث ہے باقی ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کتاب کو حدیثِ رسول کے سمجھنے والے لو قیامت تک آتے رہیں گے اماز نے حضر رکھا اللہ حضر باری میں جہاں پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا تذکرہ کیا ہے اور اس موضوع کو شہرہ آئی کے بعد تو اشارہ کرتے ہیں تو فرقہ یہ حق بھی ہو لیے ہے نا تو شہرہ کو آخر میں لکھے لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آنا یہ اس بات کی دلین ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود رہیں گے جن سے حجت قائم ہوگی بردو بھی ہوگا اسی لئے محمد و شامل رحمہ محمد اللہ جو اشتحاد کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے سلام نے کوئی مطلع پیش بھی آیا ہے تو ٹھیک لیکن مخالفت میں قائم جاؤ جب وہ دین پیش آئے گی تو اس کے لئے اندارہ لوگوں کو پیدا کر دے گا دین کسی ایک کی جاگیر نہیں موسیقی 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 موسیقی